حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا فرمایت جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا اور جو لوگوں سے بینیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناو اپنی بارگاہ سے عطا فرما جو لوگوں سے بینیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بینیاز کر دے گا اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا ارادہ تو کرے پروگرام تو بنائے توفیق تو اللہ دے گا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین توفہ دیا گیا ہے نا اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا یہ بہترین توفہ ہے اس سے زندگی صبر جاتی اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے